یا حیو یا قیوم اللہ پاک کے دو صفاتی نام صرف گیارہ بار پڑھ لو انشاءاللہ شام تک کروڑوں بھی مانگو گے تو مل جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و قرام آج کا یہ چھوٹا سا عمل چھوٹا سا وظیفہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھ کر کر لو آپ جتنی دولت چاہتے ہو اس سے کئی زیادہ آپ کو شام تک مل جائے گی پیارے دوستوں رات میں یہ عمل پڑھ کر سو جاؤ صبح اٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا چاروں طرف دولت بکری پڑی ہوگی یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے کہ جب بھی اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک سے جو دعا مانگو گے اللہ پاک لازمی تمہاری دعا قبول فرمائے گا کیونکہ اس عمل کی برقد باقی وظائفوں کی برقد سے بہت زیادہ اور کہیں زیادہ افضل اور عالی ہے کیونکہ اللہ پاک کے یہ دو صفاتی نام یا حیو یا قیوم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا ربنا ان چار چیزوں کا یہ مقمل مجموع وظیفہ ہے اور اس وظیفہ کو اگر آپ لوگ رات کو سونے سے پہلے پہلے یا پھر عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے پڑھ لوگے یقین جانو اللہ پاک آپ کی زندگی میں دولت کا طفان لے کر آ جائے گا آپ کے اوپر اگر کروڑوں کا قرضہ بھی ہے اگر آپ لوگوں کا قرائے کا گھر ہے انشاءاللہ العزیز آپ کا ذاتی مقام ہو جائے گا اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا کہ آپ لوگ حیران دہ جائیں گے کیونکہ اللہ پاک کی ذات تو ہر وقت ہر ٹائم نوازنے کے لیے تیار ہی رہتی ہے اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتی ہیں لیکن ہم لوگی غفلت میں پڑے رہتے ہیں ہم لوگی اپنے بازو پر اپنی ہی قوت پر بھروسہ کرتے ہیں ہم اللہ پاک پر توقل کرنا چھوڑ گئے اسی لیے ہم پر ترہ ترہ کی مسئیبتیں اترنے لگیں اور اتنی مسئیبتیں ہم پر آنے لگیں کہ برکتیں بھی اٹھ گئیں برکتیں اور فضیلتیں بھی ہم سے کوسو دور چلی گئیں لیکن آج کا یہ عمل آج کا یہ وظیفہ جب ہم لوگ پڑھیں گے تو میرا رب ساری برکتیں واپس سے ہمارے لیے لے کر آ جائے گا کیونکہ اللہ پاک کی ذات تو بے نیاز ہے اور اللہ پاک کی صفات تو سمدیت ہے تو لہٰذا ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھ کر ہم لوگوں نے آج یہ عمل کرنا ہے تو تیارے دوستو وظیفہ کو دھیان سے ملائزہ کر لیں کہ آپ لوگوں نے آج کا یہ مجرب اور باقامال عمل کی اس طریقے سے کرنا ہے تو سب سے بہلے آپ لوگ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار آپ نے پڑھ لیا اسی طریقے سے آپ لوگ تین بار پڑھیں گے یعنی کہ تین بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کوئی گھٹا پڑھیں گے تو ایک بنے گا اس طریقے سے تین بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی کا انتخاب کریں گے تو زیادہ بہتر ہے اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ درود ابراہیمی ہی پڑھیں کیونکہ یہ وہ درود ہے جو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا کیونکہ یہ درود وہ ہے جو ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو لہٰذا ایک بار حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں پیارے دوستوں جب آپ لوگ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر میں جو وزیوہ پڑھنا ہے وہ وزیوہ ہے یہیو یا قیوم ان دونوں ناموں کو اکھٹا پڑھنا ہے الگ الگ مت پڑھئے گا پھر کوشش کریں کہ ایک کی ساتھ سے پڑھ لیں یعنی کہ یہیو یا قیوم یہ ایک ہوا یہیو یا قیوم یہ دو ہوئے ارام ارام سے دھیان سے اور آپ لوگوں نے سکون کے ساتھ اس وزیوے کو کرنا ہے تو لہٰذا آپ لوگوں نے پڑھا یہیو یا قیوم یہ ایک ہوا اس طریقے سے آپ لوگ گیارہ مرتبہ الیون ٹائمز آپ لوگ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وزیوہ پڑھنا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو بار ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین بار ہوا اسی طریقے سے آپ لوگوں نے سات بار پڑھنا ہے پیارے دوستوں میں نے تو تین بار پڑھا لیکن آپ نے سات بار پڑھنا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ اس کو لازمی پڑھئے گا اور آپ لوگوں نے صرف سات بار پڑھنا ہے کیونکہ پیارے دوستوں ہم لوگ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ہر کام کو شروع کرنے سے بہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو کیونکہ تم جب بھی شروعات میں کوئی بھی کام شروع کرنے سے بہلے بسم اللہ پڑھو گے تو اس کی برکت سے شیطان تمہارے آگے نہیں آئے گا شیطان تمہارے مقصد میں تمہارے جو بھی کام ہوں گے اس نے مداخلت نہیں کرے گا تو پیارے دوستوں آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سات بار پڑھنا ہے اور ایک احادیث بھی میرے سامنے آ رہی ہے اس احادیث میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ ایک کیسر کا بادشاہ تھا اور اس کے سر میں بے تحاشہ درد رہتا تھا وہ بہت تنگ دابنے اس درد کی وجہ سے تو اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنوما کو ایک خط لکھا اس خط میں اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے امیر امیر المؤمنین میرے سر میں بے پناہ کا درد رہتا ہے مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائے کہ میرے سر کا درد ختم ہو جائے تو آپ نے اپنی توپی اتاری اور جواب میں یہ توپی بھیج دی یہ لکھ کر کے اس کو پہن لو تو جب بھی کیروم کا بادشاہ یعنی کہ کیسر وہ جب بھی اپنے سر پہ وہ توپی رکھتا اس کے سر کا درد ختم ہو جاتا اور جب وہ توپی کو اتارتا اس کے سر میں دوبارہ دشترد ہونا شروع ہو جاتا تو اس نے تجسس میں اس توپی کو چیر کے دیکھا تو اس میں سے ایک قرآن لکھلا اس میں سے ایک کاغذ کا تکڑا نکلا جس کے اندر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس نے اس آیت کو پڑھا اور اس آیت کو دیکھا تو اس نے فوراں سے دار اسلام میں داخلہ قبول کرا اور اس نے بے ساختہ کہا کیونکہ جب اس نے یہ بات کپڑی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت میں اتنی شفا ہے تو یہ جو دین اسلام ہے یہ واقعی میں حق دین ہے تو نہازہ اس نے حق کو تسلیم کرا اور دار اسلام میں داخل ہو گیا تو نہازہ بسم اللہ پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے اور آج کے اس عمل میں آج کے اس وزیفے میں آپ لوگوں نے بسم اللہ شریف کو صرف اور صرف سات بار پڑھنا ہے جب آپ لوگ سات بار بسم اللہ شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر جو وزیفہ کرنا ہے تیسرے نمبر پر جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ ہے یا ربنا یا ربنا کی آپ لوگ پڑھیں گے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیر کے دانوں پر پڑھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر ہی پڑھئے گا تو آپ لوگ آرام آرام سے پڑھئے گا یا ربنا ایک ہوا یا ربنا دو ہوئے یا ربنا تین ہوئے اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف اکیس مرتبہ صرف اور صرف اکیس مرتبہ آپ لوگ یا ربنا پڑھ لیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیں گے جو آپ نے اول پڑھا اگر ایک بار پڑھا ہے تو ایک بار ہی آخر پڑھئے گا اگر تین بار پڑھا ہے تو تین بار ہی پڑھئے گا آپ کی اپنی مرضی آپ کتنی بار پڑھتے ہیں جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں درود برہنی پڑھ لیں پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے جو آپ لوگ دعا کریں گے آپ دعا کریں آپ مانگیں اللہ پاک کی ذات آپ کو عطا کرے گی کیونکہ میرے آپ تو ہر وقت نوازنے کے لئے تیار رہتا ہے یہ تو ہماری کوتہ ہی ہے کہ ہم نے مانگنا چھوڑ دیا وہ تو بھی مانگے ہمیں اتنا سب کچھ عطا کرتا ہے تو سوچیں جب ہم لوگ وزیفہ کریں گے اور ہاتھ اٹھا گے اللہ پاک سے مانگیں گے تو اس کی ذات ہم پر کیوں رحم نہیں فرمائے گی تو پیارے دوستوں امید کرتا ہوں آج کا وزیفہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھے لگئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور ویڈیو کو پھر دوستوں ضرور شیئر کریے گا اور پیارے دوستوں جب اگر آپ لوگ ہماری چینل پر نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بھی لیکن پریس کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ